اسلام علیکم ناظرین اگرامی کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک میں ہوں حبیب اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حبیب انفو ٹی وی جی ہاں دوستو وہ جو اونٹ والا معاملہ تھا وہ تو ہم ابھی رکھتے ہیں ایک سیڈ میں ابھی ایک دوسرا جو معاملہ تھا جو گدہ والا معاملہ تھا جو حیدر آباد میں مالک نے گدے کے جو پچھلے دونوں ٹانگ توڑے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اوپر میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ وہ گدہ بچارہ بھی دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہے یہ کیس نے لنگڑا کیا ہے اس نے کیا قصور کیا ہے اور اس کا جرم کیا ہے مالک نے کیوں اس کے دونوں ٹانگ توڑے ہیں دیکھیں یار یہ گدہ بے زبان ایک گدہ ہے جانور ہے یہ سارا دن کام کرتا ہے گدہ گاڑی پہ ادھر ادھر وزن اٹھا کے لے کے جاتا ہے آتا ہے اس پہ کام لیتے ہیں اس بچارے کو زلیل کرتے ہیں مارتے ہیں یہ بچارہ بے زبان ہے یہ کچھ نہیں بولتا ابھی مالک اتنا ظالم ہو چکا تھا کہ اس نے پتہ نہیں اس گدے نے کیا کیا اس نے اس کے دونوں ٹانگ توڑے ہیں ابھی یہ تو جانور ہے اللہ تو اس کا ضرور سنے گا نا اس کا زبان نہیں ہے یہ انسانوں کے سامنے کوئی فریاد نہیں کر سکتا یہ ایفیار نہیں کٹوا سکتا یہ تانے پہ نہیں جا سکتا کوٹ پہ نہیں جا سکتا باقی اللہ کے کوٹ میں تو یہ ضرور اپنا فریاد کرے گا نا کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مجھے انصاف دے دیئے تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں اتنے ظالم لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں اتنے ظالم لوگ ہیں جو کہ جانوروں کو نہیں بخشتے یہ بچارہ ایک گدہ ہے بے زبان ہے جانور ہے اس نے کیا قصور کیا ہے آپ اس سے کام کرتے ہیں کام لیتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں اپنا روزی روٹی کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس کے دونوں ٹانگ توڑتے ہیں میں کہتا ہوں پولیس کے حوالے کیا جائے اس بندے کو جس نے اس کے ٹانگ توڑے ہیں بچارے کو ابھی دیکھیں یہ کیسا ہے یہ چلنے پرنے کے لیے ابھی ترس رہا ہے تو اس بندے کی بھی ٹانگ توڑنے چاہیے جس نے یہ بے وجہ اس بچارے کے ٹانگ توڑے ہیں دیکھیں ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں ہے ابھی یہ گدہ ہے بچارے یہ کس کے پاس جائے گا کسی کے پاس بھی نہیں جائے گا دو تین دن میں بھی ویڈیوز بناوں گا اور بھی کوئی بنائے گا سوشل میڈیا میں آئے گا تو تھوڑا سا بات ایسے چلتا رہے گا اس کے بعد کوئی ایکشن وہ جو بندے ہوں گے مجرم ہوں گے وہ پیسے دے کے زمان کر کے جان چھوڑائیں گے دیکھیں کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گا اپنا وہ کہتا ہے یہ ادھر ادھر جا کے اپنا فریاد کرے گا ابھی یہ بچارہ تو گدہ ہے یہ کہاں جائے گا اس کا کوئی فریاد نہیں سنے گا میں آلہ داروں سے کہتا ہوں کہ پلیز اس کی انصاف اس بچارے کو چاہیے جس نے اس کے ٹانگ توڑے ہیں تو آپ ہمارے آواز بنے رہی ہیں انشاءاللہ ہم اس طرح اس جانوروں کے آپ کے سب کے آواز بن کے رہیں گے سوشل میڈیا زندہ بات جب ہم ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے آواز اٹھاتے رہیں گے جب بھی کدھر بھی ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا تو انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا والے آپ کا آواز بن کے آئیں گے اور آپ کا آواز اعلیٰ ادھاروں تک پہنچائیں گے دیکھیں آپ ہمارے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سپورٹ کریں گے آپ سے رکیسٹیں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچیں اور لائک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا حسل آفظائی بھی ہوگا کہ میں نے صحیح کا ویڈیو بنایا آپ لوگوں نے پسند کر کے لائک کیا اور اپنا کومنٹ میں رائے کا اظہار بھی دیجئے تو انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیوز میں بناتا رہوں گا یہ ظالموں کے لئے جو ظالم لوگ ہیں ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں اس طرح آواز اٹھاتا رہوں گا کسی سے میں ڈرتا نہیں ہوں یا اللہ پاک کے ذات کے سوا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں انسانوں سے ڈرنا بھی نہیں ہے اپنا آواز اٹھانا بھی ہے اپنا حق لینا بھی ہے تو انشاءاللہ امید کرنے یہ ویڈیو اپنے کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں خدا حافظ